امریکہ بھی وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا ایک مضبوط پاکستان غداری کا مقدمہ درج کر کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز زرزاری میرے خلاف غداری کا مقدمہ کیا چلائیں گے ان کا تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں قوم جاگ گئی ہے چوروں اور غداروں کو پہچان چکی ہے عمران خان کا بونیر میں جلسہ عام سے خطاب کہا امریکہ کبھی نہیں چاہتا پاکستان مستحکم ہو ویرونی سازش کے تحت امپورٹن حکومت مسلط کی گئی بھارت اور اسرائیل چاہتے ہیں پاکستان کمزور ہو کر ٹوٹ جائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے لیے آئیم ایف نے دباؤ ڈالا لیکن ہم نے کم کر دی عمران خان کہتے ہیں ہمارے ساڑھے تین سالہ دال میں پیٹرول چھپن روپے فی لیٹر بڑھا انہوں نے دو ماہ میں ساٹھ روپے بڑھا دیئے ہم نے بجلی چھے روپے بڑھائی انہوں نے دس روپے بڑھا دیئے برامداد میں دس حیثت کمی آگئی ہے جس سے تجارتی خسارت چار ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے ہم نے ترسیلات ازامر ریکار اضافہ کیا انہوں نے پھر کم کر دیا دیکھا کا جو یار ہے عمران تیرے جان صاحب کون بچائے گا پاکستان پڑھولیا مصنوعات میں اضافے کے خلاف تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئی اسلام آباد کراچی لاہور اور پشاور میں ہزاروں کارکنان نے حکومت کے ظالمانہ فیصلوں پر احتجاج کیا حسد عمر نے کہا اتنی مہنگائی ساڑھے تین سال میں نہیں ہوئی جتنی دو ماہ میں ہو گئی عمران اسماعیل بولے حکومت پیٹرل کی دو ڈوز لگا چکی ہے اب یہ بوسٹر ڈوز بھی لگائیں گے سارے چوروں نے مل کر حکومت بنائی ہے اس طرح ملک نہیں چل سکتا نمبر کا جو بندہ ہے آزار پیا کماتا ہے وہ پہلے نمبر پر یہ بات ہے وہ کیسے دو سو دس سر پر لیٹر پر ڈلوائے گا موٹر سائیکل کار یہ سارے لوگ ہی بہن سے باہر ہو گیا اب لوگ پیدل سفر کرنے سے بھی گریز کریں گے کہ کہیں اس پہ بھی ٹیکس نہ لگا دیا جائے تو یہ سارے اپنے جو کٹے چٹے چھپانے کے لیے پاکستان کی عوان کے اوپر بوجھ پہ بوجھ بوجھ پہ بوجھ ڈال رہے ہیں چھوٹے بڑے شہروں میں پی ٹی آئی کا احتجاج فیصل آباد، ملتان، حیدر آباد، سکھر، بہاولپور، گجرابالہ اور راولپنڈی میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے وضا، امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ناروں سے گونچتی رہی حیدر آباد میں خباتین نے گزہ گاڑیوں پر بیٹھ کر احتجاج کیا فروخ حبیب بولے معاشی حالات خراب ہیں حال صرف نیا الیکشن ہے پرویز الہی نے کہا ایسے ظالمانہ فیصلوں سے ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے پٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے پی ٹی آئی کا ایوان عبالہ میں بھرپور احتجاج قائد ایز بے اختلاف شہزاد وسیم بولے کل رات عوام پر شب خون مارا گیا سینیٹر مشتاک نے کہا ملک کی خودمختاری کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا گیا حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو آئے کیوں؟ مہنگائی کا توفان شہباز راج میں سب کچھ مہنگا دالوں، آلو، انڈے، تیل اور گھی کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں ادارہ شماریات نے بھانڈا پھوڑ دیا آدھا دو شمار میں بتایا مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے بیس فیصد مہنگائی نے عوام سے سوکھی روٹی بھی چھین لی اٹھائیس اشیا مہنگی شہباز حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹھ نے ٹیک دی شہہ روز میں پیٹرل ساٹھ روپے مہنگا قیمت دو سو نو روپے چھے آسی پیسے ہو گئی دیزل کی قیمت دو سو چار روپے پندرہ پیسے کر دی حکومت کی جھٹائی برقرار نفتہ اسماعیل کا پندرہ جون کو قیمتوں میں مزید اضافے قائم دیا اضافے کا الزام سابق حکومت پر دھر دیا دل بڑا کر کے روز سے بات کریں امریکہ سے کیوں ڈرتے ہو شوقت ترین کہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ روز کے پاس گئے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا ہم نے بیسی کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف کا مطالبہ مصرد کیا عوام کی خاطر آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ گئے تھے مسائل حل کرنے کے لیے نئے الیکشن ہونے چاہیے گھنٹا آتی ہے گھنٹا چلی جاتی ہے کام کے وجہ سے بڑے تانگ ہو رہے ہیں اور ہم تو بڑے پریشان ہیں اس لوڈ شٹنگ کے وجہ سے بھی گرمی اتنی بڑی ہے کاروبار نہیں ہے تینشن اتنی ہے بہت گھنٹا آتی ہے گھنٹا آتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے بہت توانائی کا بہران عوام کے لیے وبالے جان بجلی کا شوٹ فال 6775 میگا وٹ پیداوار 20,000 طلب 26,000 775 میگا وٹ تک پہنچ گئی چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ملک میں ہر گھنٹے میں 6,26,50,000 روپے کی بجلی چوری ہونے لگی لائن لاؤسز کی ہوش روبہ تفصیلات ریپورٹ کے مطابق 3 منٹ 10,43,000 روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے مہنگائی کاب کرنے میں ناکام حکومت غصہ پی ٹی آئی رہنماوں پر نکالنے لگی لاہر پولیس کا تحریک انصاف کی سینئر رہنما یاسمین راشد کے کلینک پر چھاپا یاسمین راشد کلینک کے اندر موجود تھی بول کی ڈی ایس این جی کو دیکھ کر پولیس پر آر تبکو ہے چیئرمن نیب کی تائیناتی سوچ سمجھ کر ہوگی عدالت کی نظریں نئے چیئرمن کی تائیناتی پر ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ عمرتہ بندیال کے ہائی پروفائل کیسز میں اسخد نوٹس کیس میں ریمارکس کہا ایماندار قابل اور نیک نام شخص چیئرمن نیب لگایا جائے تائیناتی کے عمل میں کسی بیرونی فریق کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے ڈی جی ایف آئی اے کو زبردستی کیس بنوانے کی بات تسلیم نہ کرنے کی ہدایت لاپتہ افراد سے متعلق حکومتی کمیٹی کا آسکری حکام کو بلانے کا فیصلہ آزم نظیر تارر کہتے ہیں آسکری اداروں کی بات سنکا لاپتہ افراد کا معاملہ آگے بڑھائیں گے آسکری ادارے بھی چاہتے ہیں مسئلے کا حال ہو معاملے پر جاوید اقبال کمیشن جیسا حال نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز صریف نے کمانڈ ان سٹاف کولیج کوئٹا کا طورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور دعا کی شہباز صریف نے کمانڈ ان سٹاف کورس کے آفیسز سے خطاب بھی کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے